پیم ایسل سی ایسے فال فائنلز کل کے دن سے سٹارٹ ہو چکے ہیں اور کل کا ایک شاندار دن ہمارے سامنے رہا جہاں پر ہم نے بہت ہی شاندار مومنٹس کو دیکھا جن میں سکر میں کچھ کی بات کروں تو ہی سو چھوٹو ویڈا ون وی فور جو کہ بہت ہی شاندار تھا ہم نے ٹیم ایس آئیٹ کو دن کا آغاز شاندار طریقے سے بھی کرتے ہوئے دیکھا جو کرنے چکن ڈینر کے ساتھ کیا دن ہم نے ٹیم ایس آئیٹ ورسز ٹیم ڈی آلیس کی ایک اچھی فائٹ دیکھی اس کے علاوہ مرامار کے ماتس میں فلق کی طرف سے ٹیم کو سنبھالا جو گیا وہ بھی کچھ شاندار مومنٹس میں سے ایک تھا لیکن ان سب کو اب آنکھوں سے دیکھنے کے لئے جمپ کریں گے ہماری ویڈیو کے اندر لیٹس فائنڈ آوٹ کی وٹ ایکچھوڑی ہاپنڈ فائنلز ڈی ون فرس مچ اور ایک ڈیفرنٹ ہمیں آگاز دیکھنے کو بلا بیقل سے پہلے ہم لیکسٹیج میں دیکھ رہے تھے کہ سانوک سے دن کا آگاز ہوتا رہا سانوک کے بعد ارینگل کے تین مچ اور پھر ہم ارامار دیکھا کرتے تھے لیکن ارینگل فائنلز کے اندر ہمیں دیکھنے کو بلا سٹارٹ میں جس میں ٹیم ASI 8 بہت اچھا کیل کر جاتی ہیں یہ وہ ممنٹ تھا جو کہ میں اپنوں کے سامنے ریکال ضرور کرنا سا ہوں گا ایک ہمیں ٹرائنگلر فائنلز دیکھنے کو ملزاتی ہے اتنا قریبی فائنلز نہیں تھی جس میں ٹیم ASI 8 ہمیں انڈلز ہوتے ہوئے دکھائی دیتی لیکن still it was ٹیم ASI 8 جن کے پاس 3 men تھے ٹیم DMR ہمیں دکھائی دیتا مور تھے تھوڑا سا دور تھے زیادہ ان کے پاس ایڈوانٹیج بھی نہیں تھا ٹیم نوٹ نوپس کی بھی آپ بات کر سکتے ہیں ان کے پاس دو پلیئرز سے لیکن اچھی چیز ٹیم ASI 8 کی طرف سے یہاں پہ کی جاتی ہے although ان کے پاس پلیئرز زیادہ تھے ان کے پاس سکلز بھی ہمیں اس سے پہلے ٹک ٹاک دکھائی دیتے that was کے ٹیم ASI 8 یہاں پہ کوئی بھی پلیئر پر نوک اوٹ نہیں کرواتی ہے کوئی اوور کمیٹمنٹ ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتی ہے just they went with the flow ان کو جو سامنے نظر آیا انہوں نے وہی ایکٹ کیا پلیئرز جہاں جہاں ملے نوک کیا گیا ان کو کنفرم کیا گیا and i think end پہ بھی i just loved it کہ جس طرح سے IQ اور فلک کی ایک سرارزی ہمیں بیٹتی ہوئی دکھائے دے رہی ہے and then Nokia obviously sinking in تھوڑا تبھی ان ٹائم ان کو لگ رہا ہے لیکن سیل ٹیم ASI 8 کے بھائی کبھی فلک جب آگے بڑھ کے نوک اوٹس نکار رہے ہیں کبھی IQ کو جلدی ہے کہ میں نے ایک الیمینیشن کنفرم کرنے لیکن add then it was فلک جلو نے 1 و 2 کی اور اس match میں ٹیم ASI کے 10 الیمینیشنز تھے 20 ان کو پوائنٹس کا چکنڈینر ملا لیکن most importantly فلک واس ایم وی پی 5 الیمینیشن ان کے تھے 2nd highest IQ کے تھے ایک کمپیٹیشن یہاں پہ ہمیں اس 1st 3 match کے اندر ضرور دیکھنے کو بلا 1st 3 match کے اندر چکنڈینر کے بعد ایک اور چی جو فائٹ ہمیں رنگل کے ہی match میں دیکھنے کو ملتی ہے ٹیم ASI کے طرف سے وہ آپ کہہ سکتے ہیں DRS کے ساتھ ہم نے دیکھا دیوان پر دونوں ٹیم ایک دوسرے کے ایک سامنے آیا and i just loved it کہ دونوں ہی کی طرف سے ایک بھرپور ہمیں effort دیکھنے کو ملا زیادہ میں کچھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا نہیں بلکہ دکھا کے آپ کو جب ہم explain کرتے ہیں so what just happened is کہ ٹیم ASI اس سے پہلے جب آپ آپ پر بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے پلیئرز یہاں پر گہدر ہو چکے تھے ٹیم DRS کے پلیئرز کی بات کیجئے تھوڑا spread میں ہے ایک سے دو پلیئرز آپ کو compound کے آس پاس دکھائے دیں گے اور کچھ ایک دو پلیئرز ہیں وہ height سائیڈ پر موجود ہیں obviously to have that advantage to have the off angles کے کہیں پر height پر رہتے ہوئے یہ ٹیم سائیڈ ہے جو ٹیم سامنے موجود ہے وہ آتی اٹیک کرتی ہے تو وہ پلیئرز اس angle کو استعمال کرتے ہیں وہ knock out کر سکتے ہیں لیکن اس موقع پر ہوتا کچھ ہی ہوئے کہ DRS کے killer yt جن کو لگ رہا تھا کہ وہ فلک جن کی وحیقل ان کے سامنے زہاری ہے بھگیپن کو fire دے کے knock out کر سکتے ہیں he just tried لیکن جو fire آتا ہے جو cover دیا ساتا IQ کی طرف سہتنگ وہ بہت شاندار تھا اور IQ کے fire کی زد میں آ کر killer yt knock out ہوتے ہیں then یہاں پہ pressure آتا ہے example پر جو کہ اپنے teammate کو revival دینا چاہا رہے تھے but in this time again credit goes to IQ because یہاں پہ credit بنتا ہے جتنا زیادہ دیا جتنا ہی کم ہے and بہت شاندار aggression I think یہاں پہ IQ کا on point aggression اس طرح کے moments پر آپ کو اس طرح کے decisions لینے ہی پڑتے ہیں so ان کا 1v2 already یہاں پہ ہو چکا تھا but then اسم وہ گرا دیا جاتے ہیں sleepy کی طرف سے گانتے fire کرتے ہیں pula کو knock out کر جاتے ہیں and now it was a 2v2 situation جس میں اس سائٹ کے انوکی ان کے hp آپ کو تھوڑا کم دکھائے دی رہی ہے IQ کے اگر ہم بات کر رہے تو ان کے طرح سے grenade کا استعمال کیا جا رہا ہے اور یہاں سے بھی grenade کیا جانا تھا but again it is IQ اس IQ ہمیں فائٹ میں knock out نکالتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں اور ایک 1v3 آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہوگا ان کی طرف سے کر دیا جاتا ہے against team DRS gaming but ابھی sleepy موجود تھے in the meantime knock revival دینے کے لئے جاتے ہیں اپنے teammate جو فلق آپ دکھائے رہے ہیں lately دوبارہ پھر سے ہمیں جو سلیپی کا input ضرور دیکھ نکالتا اس fight میں لیکن it was team DRS جو اس fight سے eliminate ہو جاتی اس fight کو رہتے ہوئے winner میں کرتے ہوئے دکھائی so GG to team ASI fight lead and credit must again be given to IQ جس طرح اس fight کو lead کیا ارہنگل کے بعد اگر Miramar کی بات کلی جس ہے Miramar کے اندر بھی ہمیں کچھ شاندار fights دیکھ جن میں سے ایک fight یہ رہتی ہے team ASI 8 کے درمیان پہلے میں آپ بتا دیتا ہوں ساتھ fight بھی ہم دیکھتے رہیں جس فائٹ سے پہلے reference یہ رہنے والا ہے یہاں پر team R8 بھی آئی تھی اس کے علاوہ شاید ایک دو اور نام بھی آئے لیکن ان کی fight رہوٹ ہو جاتی ہے دو نام بجتے جن میں team ASI آپ کو دیکھنے کو ملتی اور team آخر سکوار جو ناوکی کو ناوکی ناوکوٹ کر جاتے سو سیٹویشن کہیں ناوکی بھی 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 بھلک کبھی IQ کبھی فلک اور اس دفعہ بازی ماری جاتی ہے فلک کی طرف سے جو اس fight میں بہت ہی شاندار کھیلتے ہیں ان کے پلیئرز پش کرنا چاہ رہے تھے ان کا گرنیڈ دیتا ہے کسی کو ناوک کسی کو کنفرم کر رہے اور دن ایڈ مین ٹیمیٹس کن کی ضروریت تھی بہت اچھی چیز انہوں نے یہاں پہ کی دات وز ریگن کو جو فرس لگانے نہیں دی اور شارٹ گن جو پری فائر تا دات وز جس ٹو ریگن جو آپ یہاں پہ کمفرٹیبل نہیں رہ سکتے آپ کو انکمفرٹیبل میں کرنے کے لئے آ چکا ہوں پری فرس چیز کنسل کرتا بہت شاندار انہوں نے پیک کیا اور شارٹ گن چلا کے پریر کو دی دیا جات ہے ان کے پلیئر فلک اور آئی کی پرفارمنس دیکھیں بلکہ ٹیم آتھ چھوٹو بھی کل کے دن پر چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ میں بنتے وے دکھائے دی کیوں یہ بات بول رہا آپ اس فائد کو دیکھیں آپ سمجھ جائیں گے سو ایٹ واس ٹیم آئی آئی سی فائد جس میں آپ ٹیم آئی سی کے پیلیز کو دیکھ رہے ہیں ٹیم آئی سی کے پاس بھی ایک الیمیریشن ہے ٹیم آئی جی ان کے پاس بھی ایک الیمیریشن ہے گوز چھوٹو واس یہ تین پیلیز دوسرے انڈ پر آپ ٹیم آئی چھوٹو آگے بڑھتے ہیں ناک اٹ پہلے نکالا گیا زیول پر دیمو آئے ان کو بھی شاندہ ناک اٹ کیا شورٹن کے ساتھ بوم چوتھا پیر بھی نیچے آنے کی کوشش ہی کرتا ابھی گوز سٹیرز میں آئے ہی تھے چھوٹو آ جاتے ہیں پورے سکوارڈ کو اس سلیمیرشن کے ساتھ اور ٹیم آ 3G کے چھوٹو لیٹ می ٹیل یو فرس ٹائم نہیں ہے کہ انہوں نے ٹیم آئے سی کو ایک ون وی فور کیا بلکہ سب پہلے بھی میں ان کے پروفائل پر دیکھ آرہا تھا کہ انہوں نے کچھ ہفتے پہلے بھی ٹیم آئے ٹارنمنٹ میں بھی ون وی فور ہمارے ڈی ون کو تھوڑا آپ کہہ لیں کہ ڈیفرنشیٹ کریں ہمارے بونس پوائنٹ اور ڈی ون پوائنٹ کا یہاں پہ آپ دکھائی دے رہے کہ ٹیم 4MB ASIA DRS Major Pride DMR یہ top 5 ٹیم پر پر ہمیں top 5 دکھائی دے رہی ہیں 92 پوائنٹ سے 4MB 73 73 پوائنٹ اس 72 67 65 یہ وہ دکھائی دے رہے ASIA Team 4M ان کے درمان ایک بڑا ڈیفرنس ہونے کی وجہ وہ کہیں کہ آپ 10 پوائنٹ کو بھی کہ سکتے ہیں لیکن most importantly still اگر day 1 کے ہم original پوائنٹ کی بات کریں تو تب بھی highest points team 4 Miracle Vibes ریڈیٹ بھی ہم انہی کو دیں گے DR اس کے پاس ایک chicken dinner آتا ہے team a side team mhura top 5 میں تو نہیں نظر آ رہی but team ihcb top 5 میں نہیں but ان اس کے ساتھ ساتھ باقی اگر بات کر لیں تو team major pride واضح فرق دکھائے دے ہمارے top 5 میں ان کے پاس سب سے کم bonus پوائنٹ سے جب یہ final کا آگاز ہوا لیکن still انہیں کل کے دن پر second highest in fact جو پوائنٹ ساتھ نکالے after team 4 mhura 53 points side a1 ke originally 50 exact points نکالے team ace i8 n so competition stuff still let's see what happens even میں بھی major pride کا اپنی فیڈبیک اس پہ لازمی دیجئے کہتے ویڈیوز کم کیسے مزید بہتر بنا سکتے ہیں ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ پیس